السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رب شہلی صدری وحسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی فقہو قولی رب زدنی علما معزز محترم ناظرین و سامعین دینی و اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے ایک سوال منتقب کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ کونسا ہے سوال ہے اللہ کا مہینہ کونسا ہے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی نسبت جس چیز کو بھی مل جائے وہ چیز معزز اور محترم ہو جاتی ہے جسے کتاب اللہ اللہ کی کتاب بیت اللہ اللہ رب العالمین کا گھر رسول اللہ اللہ کے رسول تو جس چیز کو بھی اللہ کی نسبت مل جائے وہ چیز معزز اور محترم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ایک یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو جب تک اللہ رب العالمین اس نسبت کو قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کی گواہی نہیں دیتا کسی کے نسبت کرنے سے وہ معزز نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ میں ارشادت فرمایا قالت اليہود والنصارہ نحن ابناء اللہ و احباؤ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اس کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب اور چہتے ہو تو اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے بلکہ تم انسان ہو جیسے عام انسان ہے وہ بھی انسان ہو تمہارا شمار بھی انسانوں میں سے ہے اگر تم اللہ کی شرط کے مطابق ایمان لاؤگے اچھے عامال کروگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے گی اور اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے اچھے عامال نہیں کرتے تو یہود و نصارہ ہونے سے تمہیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اس سوال کا جواب کیا ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ کون سا ہے تو اس سے مطالق احادیث کے اندر تین طریقی روایات ملتی ہیں پہلی روایت سلسلت الاحادیث زعیفہ حدیث نمبر چار ہزار چار سو اس کے اندر بات موجود ہے رجب شہر اللہ اللہ کا مہینہ رجب ہے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ رجب ہے اور دوسری روایت زعیفہ کے اندر ہے تین ہزار سات سو چھالیس تین ہزار سات سو چھالیس نمبر پہ جو روایت موجود ہے اس میں رمضان کو شہر اللہ کہا گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے پہلا جواب یہ کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور دوسرا جواب یہ کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور تیسرا اور صحیح جواب کیا ہے وہ یہ ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے جسے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے تو یہی صحیح بات ہے ایک سوال ہے اس کے تین جوابات ہیں لیکن تین جوابوں میں ایک جواب صحیح ہے اللہ کا مہینہ کونسا ہے محرم لیکن اس کے اور دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ایک جواب یہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو رجب اللہ کا مہینہ ہے یہ بھی ثابت نہیں اسی طرح سے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس کی بھی دریل ثابت نہیں ہے صحیح جواب یہ ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے آخری بات یہ ہے ہمیں ان چیزوں کے جاننے کے بعد کیا کرنا چاہیے جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے جب ہم یہ سمجھ گئے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم محرم کا احترام کریں اس کی عزت کریں اس کی توقیر کریں جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کو معزز بنایا ہے اس کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نو اور دس تاریخ کو روضہ رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق محرم کی نو اور دس تاریخ کو روضہ رکھیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دس محرم کو روزہ رکھا ہے محرم کی دس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور یہ کہا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا خلاص اکلام یہ کہ اللہ کا مہینہ یہ محرم ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اس کی عزت کرنے چاہیے اور اس مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تو مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ